بردر کی مشین بردر ٹھیک ہے بردر کمپنی ہے جیپنیز کمپنی ہے بوریجنل جیپنیز بھائی ہے پیکو کاج آور لاک کرسکتی کس کو تریقہ دیا تھا وہ یہ دس ہزار میں دیں گے دس ہزار میں دیں گے یہ میری ویورز کو دس ہزار میں اچھا یہ ڈیزائن ہو گیا یہ ابھی ہمارے ویورز کو دکھائیں یہ دیکھیں ماشا لی بلکل سمودلی چلتی نہ شور ہوتا ہے مشین میں نہ آواز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جوکی 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 ایک بہترین برانڈ ہے ایک بہترین نام ہے اس طرح چھوڑے یہ بتا ہے یہ آفر کتنے دن کے لیے آشا بس یہ صرف اور صرف بھائی جن دس دن کے لیے اس طرح برادر ہے اس طرح جوکی بھی ہے باقی اس میں کبھی ہمارے پاس اور بھی ہے سنگر کے بھی ہے جوکی ہے برادر ہے ٹویٹا کی مشین ہے جیگوار کی مشین ہے نام بہت سارے ٹھیک ہے سب سے بڑا ڈسپلی آج کلی اسی مشین کا آتا ہے اور اسی بڑی ڈسپلی کے ہر بٹن اپنے فنکشن کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے بال بھی سیٹ کر سکتے ہیں بال بھی بڑے چھوٹے کروا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بس آپ نے صرف سیلیکٹ کر دینا ہے مشین سٹار کر لینا ہے بس یہ بن گیا جی اتنی جلدی یہ دیکھ سکتے ہیں جوکی جوکی یہ ایک مادل ہوتے ہیں ڈبل ڈیرو نائن ایک مادل ہے ڈبل ڈیرو ایٹ ان سے زیادہ ہمارے پاس ک گھر بھی ہو گا ہمارے گھر بھی ہیں لوگ بیشتے ہیں کپڑا بار ٹکو کروانے کے لیے تو ان عورتوں کے لیے جا اپنے گھر میں خود کام کرنا چاہتی ہے خود میں آپ کو ملے گا دس ہزار روپے دس ہزار روپے اس پلی بھی جتنے بھی مشینیں لگی ہوئی ہے کوئی سبھی مشین کسی کو پسند دے اس کو تصویر بیشت دو دس ہزار روپے کا آپ اسلام علیکم دوستو کیا آلیں ٹک ٹا خیر خریت تو آج ہم پھر سے ایک دفعہ سیراج بھائی کے پاس آئے ہیں سیراج بھائی نے کہا کہ میرے پاس سیل لگی ہے بڑی اید تک کیونکہ میں نے نیا مال مانگوایا ہوا ہے اور ایسی اید ہے کہ آج جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ سیل لگی ہوتی ہے سیراج بھائی کا کہنا ہے کہ میں نے نیا مال مانگوایا ہے باہر سے تو ان کے پاس جتنی بھی یہ جپانی پڑے ہیں نا یہ میرے پیچھے اب چولے دیکھا چولے میرے ن ہمیں ذہن میں چولا آگیا مشینی دیکھ رہے ہیں نا تو یہ ہر مشین میں آج آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ ملنے والا ہے وہ آپ پوچھے کیسے وہ آپ بتائیں کیسے میرے بھائی جو مشین بائیس ہزار کی میں بتا رہا تھا پیچھتے دنوں میں نا اور کئی لوگوں نے کمیٹس کہیں مہنگی مہنگی آج آپ کو ملنی والی یہ دس ہزار راج بھائی اسی طرح ہے دلکل جی اسی طرح ہے اب ہی ذرا بیان کریں آپ آپ نے یہ آفر دی کیوں ہیں یہ آفر صرف اور صرف بھائی جان قسم سے آپ کی وجہ سے پیچھے سے آپ تین دنوں سے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ آفر دینی آفر دینی ہو بھائی میرے جو ہے آپ نے ویورز ہے وہ لٹتے ہیں کہ بھائی مہنگی مشینیں بیچتا ہے اس ریٹ پر ہم بیچتے بھائی جان شکرا آپ کی ریو پر کم سے کم چار سو مہنگی بیچتا تو وہ لوگ نہ لیتے کیونکہ مشینیں ہر جگہ آویلیبل پاکستان میں ٹھیک ہے دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے کہا آفر دینی تین دن سے پیچھے لگا تھا آفر اس وجہ سے ہم نہیں دے سکتے ایک مثال آپ کراکری کے آفر لگاتے ہو کسی اور چیز پر وہ لوکل چیزیں چائنہ سے آتی ہے کنٹینر آتے ہیں یہ بھی لارٹ مال ہے آفر لکھتے ہیں لارٹ مال میں مسئلہ ہوتے بھاجن یہ ایک ہوتی چائنہ میں مال لے لو کنٹینر بھر کے لاؤ پاکستان ابھی بھی تو آفر کنٹینر پہنچ گیا ہے پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اس میں مسئلہ دوسرا یہ ہم لاتے چھوڑے یا تھا پاتے چھوڑے یہ بتا ہے یہ آفر کتنے دن کے لیے اچھا بس یہ صرف اور صرف بھائی جن دس دن کے لیے دس دن کے لیے ایت تک آفر ہے بائیس ہزار والی مشین آپ کو ملنے والی ہے دس ہزار میں صرف بائیس ہزار والی پندرہ ہزار نہیں سنیں دس ہزار کی مشین آپ کو ملے گی جو آپ بھائی بتا رہا تھا نا کہ میں اٹھارہ پہ بیچ رہا ہوں بیس پہ بیچ رہا ہوں پلانا 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 تو آج آپ کو دس ہزار کی مشین ملے گی میں آپ کو لے کر دوں گا باقی دیکھتے ہیں اس میں کچھ اس طرح مشینی بھی ہیں جو کہ ان کو نقصان نہیں دے سکتے جو مطلعہ اگر ان کو پندرہ ہزار کی آتی تو وہ آپ کو پندرہ ہزار کے لینے پڑے گی باقی دس ہزار کی مشینیں تو ویڈیو سٹیارٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کیس کی کیس نقصان نہیں دینا انشاءاللہ منافع میں کسی مشین میں ابھی نہیں کروں گا جتنے میں مال پڑا ہوا ہے اس پر اپنی خرید پر دوں گا کوئی بھی مال میں اپسان نہیں دے نا جو صحیح ریٹر ہوئی ہیں ہم یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی شاید سے پانچ دن پہلے اپلوڈ ہو جائے یا پانچ دن دو دن پہلے لیکن دس دن کی آفر ہے شاید اس کے بعد نہیں ہے راج بھائی تو بتائیں سب سے پہلے کون سے مشین دکھانے والے ہیں میں یہ دکھا رہا ہوں باقی کافی زیادہ مشینیں پڑھئے ہیں اچھی بجیب سکرینز والے مشینیں پڑھئے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھا دو سیڈ روپے میں نے مشینیں لگا ہے یہ ڈسپلی لگا ہوا ہے اور یہ ڈسپلی لگا ہوا ہے ایک یہ فرنٹ پہ ڈسپلی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے تینوں دکھا دیا ٹھیک ہے جی اس ڈسپلی پہ کوئی سا بھی مشین ہے آپ کو پسند ہو یہ آپ کو ملے گا پندرہ ہزار روپے کا مشین یہ بیس ہزار کا اٹارہ کا بائس کا بگتا تھا بگتا تھا شاہ بسے اب کوئی بھی پسند ہو آپ کو ملے گا پندرہ ہزار روپے کا مشین ٹھیک ہے گی اس و دسپلی پر میں نے جتنے بھی مشینہ لگایا ہوئی ہے بھائی جان یہ آپ کو ملے گا ملے گا دس ہزار روپے کا دس ہزار روپے کا ہاں میرے بھائی یہ آفر RAM میرے ویورز کے لیے نہیں یہ سب پوچھنے کے دس ہزار کا اس vs اس و دسپلی پی یہ جو آہ ہمارے آہ میٹن پاکستان کی پیاری پیاری مشن یہ برینڈ یہ کتنے میں ملیں گے؟ یہ بھائی جانا اس میں میرا خیال میں سیل لگانی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میرا خیال میں اگر کسی نے مجھ سے آن لائن منگوانی نا ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ لوکل ہے پشاور کا ہے ادھر لوکل بندہ ہے نا اگر وہ آتا ہے تو یہ اس کے لیے اچھی اوارہ کری گی ٹھیک سے مجھ سے خریدنے میں اگر کوئی آن لائن خریدنا چاہتا ہے جس طرح ملاہور سے ہے فیصلہ بات سے ملتان سے ہے کراچی سے تو اس کے لیے میرا خیال میں مجھ سے لینے کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہر جگہ مل جائے گا تو ڈیلیوری کے لیے سے بھی آئیں گے ہم اپنے ویورس کا ٹیم ویسٹنی کرتے ہو مشین دیکھاتے ہیں کونسا مشین سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے بھائی جان جو بھی آپ کو اسی بھی مشین پہ ہاتھ رکھو بس سب پہ ہاتھ ہے میرا میرے بھائی آپ دکھاؤ ایک ادھر سب سے پہلے بھائی جو ان میں سے بھی میں نے ایک مشین نکالا ہوا ان میں سے بھی سامنے سے بھی تینوں سے ایک ایک مشین نکالی ہے سب سے پہلے یہ آپ کو دکھا دیں کہ بردر کی مشین بردر ٹھیک ہے بردر کمپنی بوریجنل جیپنیز بھائی جانے یہ اس کا نام ہے ڈیٹیل ہے گوگل پہ سرچ کر سکتے جذر کی بنی ہوئی کب بنی ہوئی ہے یہ آپ کر سکتے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ مشین ہے اس میں بجان ہوتے ہیں تقریباً دو سو فانکشن دو سو دو سو فانکشن ہے دو سو فانکشن میں اس میں کڑائیا ہے اس میں کارٹونز بنتے ہیں اس میں اے بی سی نام لکھ سکتی یہ پی کو کاج اور لاک کر سکتی کس کو طریقہ نہیں آتا وہ آپ طریقہ سکھا دیں گے جس کو طریقہ نہیں آتا وہ مربانی کرے پہلے اس کو سمجھے ٹھیک ہے اس کے بعد مشین کے آگے بیرجے چلانے کے لئے کیونکہ اس کو اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے اس کو چلانا نہیں آتا تو یہ فضول ڈبا ہے پیرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مشین جپان نے بنوائی ہے جپان نے اپنی طرف سے بہترین چیز بنوائی ہے جتنا جپان سے ہو سکتا تھا اس نے کیا ہے لیکن باقی چلانا میرا اور آپ کا کام ہے ٹھیک ہے وہ جپان کا کام نہیں ہے بلکل ابھی بتائیں کیا کیسی چلے گی اچھا جی وہ تو چلانا کا تو پورا نہیں بتا سکتا پھر آپ ایرے تھوڑا بہت بتا دی کچھ دکھا دیں ہمارے بھی کچھ تو دکھا دیں مشین نے سٹارٹ ہو دی ہے بھائی جان بٹن سے بلکل سمودھلی چلتی نہ شور ہوتا ہے مشین میں نہ آواز ہوتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کہ آپ مشین چلا رہے ہو اتنی سمودھ آواز ہوتی ہے یہ سیدھی لائن پہ چلتی ہے یہ سیدھی لائن ہے جو آپ اپنے سمپل کپڑے اس پر سیدھی سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے کوئی سا بھی بیزائن اس پر بنوانا ہے مثال کے طور پر یہ کیا کریں یہ گیارہ نمبر کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے آپ نے گیارہ نمبر والا ڈیزائن جی گیارہ نمبر اور یہاں پہ گیارہ سیلیکٹ کر دیا ٹھیک ہے جی پھر بیزائن اس کے دن پہ نمبر بھی آتے اس کا اور وہ بیزائن بھی آتے شاہب سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے مشین سٹارٹ کر لینا ہے باقی اس میں داگا کیسے ڈلتا ہے اس میں ترکی کیسے ڈلتی ہو وہ آپ بھائی کے چینل بھی ہے تو اس کا اپنا چینل ہے ہمارا تو اس کے آپ کو سراج وی لاغ کے نام سے سراج وی لاغ وہ اس پہ مشینوں کی طریقے بتاتے ہیں کی اس طرح چلتا ہے پوری ڈیوٹیل ہوتی ہے ہم سے نہیں کرتے مشینیں صرف مشین چلانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ سارکسی نے ہم سے مشین لیے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی جاپانی آ ویڈیوز بھی ہے اس مشینوں کی دیکھیں وہ جاپانی لنگویج میں ہوتی تو سمجھ نہیں آتی بندے کو یہ ڈیزائن آ گیا یہ ڈیزائن آ گیا ماشاءاللہ دیکھ سے اس پہ پیکو وغیرہ سب کچھ کر سکتے بردست قسم کی ڈیزائن بھی ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد یہ اس میں کیسٹ لگا ہوتا ہے اس طرح ایک کیسٹ ہوتی ہے اس کی اس کے ساتھ چار کیسٹ اور بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس پہ پہلے ڈیزائن ہوتے ہیں وہ نمبر ہوتے ہیں وہ نمبر ہوتے ہیں وہ پھول بنا ہوتے ہیں اپنے نے یہ سٹار کر دیا مشین اب یہ ضروری نہیں ہے کسے سیل لگا دی تو کسے اور کسی نے بڑی سکرین کی مشین ہی لینی ہے ٹھیک ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے اس کو بڑی کی بھی نہیں آنی ہے بڑی کی بھی نہیں ہے اگر آگئی تو اس کو چھوٹی کی بھی آجے چھوٹی کی بھی آجے گی باقی اکثر کوشش کریں کہ پہلے اگر کسی نے استعمال نہیں کی بلکل زندگی میں پہلے مشین یار آج کل میرے بھائی گوگل پہ ہر کچھ ہے یوٹیوب پہ ہر کچھ ہے اس کی سیکھنے کا طریقہ ہے وہ بھی اچھی بات ہے میں یہ رہے مشورہ ہے کہ پہلے سیمپل سی مشین لے لے زیادہ نفرو والی نہ لے ٹھیک ہے جی اس پہ کام کریں اس کو چلائیں اس کو سیکھیں اس کے بعد اگر کوئی آپ آپ مادل لے سکو تو پہ اچھی بات ہے اور اس کی سائز بڑے اور چھوٹے ہو سکتے ہیں جی جی وہ پھر آپ سارا ڈیٹیل سے وہ یوٹیوب چینل میں ہم نے بتایا کہ جو جو اس میں بٹن سارے زیادہ لگے ہوئے بھی ایک ایک بٹن بتائیں گے تو لم بھی ہو جائے گی ہاں تو ایک ایک مشین پہ تین گھنڈے گزر جائیں گے تو وہ ہمارا چینل ہے اس میں ہم نے ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے بھائی کے چینل ہے سیراج ویلوگز اور یہ جو ہیں یہ مشینوں کے سارے طریقے بتاتے ہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں یہ آپ کو سٹھا دیں گے بھائی جو آپ نے سیل لگوا یہ انشاءاللہ بھائی میں گرنٹ سے کہتا ہوں گے پاکستان میں اس ریل پہ آپ کو یہ لوکل اگر آپ دکھا سکے یہ مشین نہیں ملنے اور آپ کو میں جپانی دے رہا ہوں دس ہزار میں یہ دس ہزار میں دیں گے دس ہزار میں اچھا یہ ڈیزائن ہوگی یہ بھی ہمارے کو دکھائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست یار اچھا اس کے علاوہ اور مشین دکھائیں ڈیزائن تو اس میں بہت جا رہے ہیں پھر کافی لمبی ہو جائے ہیں اس طرح اور مشین دکھائیں اس کے بعد بہترین برانڈ ہے ایک بہترین نام ہے اس طرح بردر ہے اس طرح جوکی بھی ہے باقی اس میں کبھی ہمارے پاس اور بھی ہے سنگر کے بھی ہے جوکی ہے بردر ہے تویٹا کی مشین ہے جیگوار کی مشین ہے نام بہت سارے ٹھیک ہے دوسرا ایک احتیاط کرنا ہے کہ یہ مشینیں ساری ونٹن کے ہوتی ہے جیپانی بیجلی ونٹن ہے تو یہ بھی ونٹن سے چلتی ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کے ساتھ پھر ہم ایڈاپٹر دیتے گا آپ کو اچھا ٹھیک ہوگی مطلب ایڈاپٹر لگانا پڑتا ہے ایک ڈاپٹر لگانا پڑتا ہے یہ مشین ہے سب سے بڑا ڈسپلی آج کلی اسی مشین کا آتا ہے اور اس کی بڑی ڈسپلی کے اگر آپ اس کا موبائل کی طرح دیزائن اس طرح اس کی چینج اس کا جو بھی ڈیزائن آپ کو پسند ہے یہاں مجھو کچھ اور پسند ہے کچھ اور پسند ہے یہ اس کے ڈیزائن منیو آجاتی ہے اچھا اس ہر منیو میں اپنے اپنے ڈیزائن ہوتے ہیں ہر ایک اپنا اپنا فنکشن ہر بٹن کا اپنا فنکشن ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے ڈیزائن سیلیکٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے ڈیزائن اور آگے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے اور چینج کرنے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ والا سیلیکٹ کرنا ہے تسلک ہو جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اس میں ڈیزائن جمع بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے مرضی کا کوئی ڈیزائن اس پر مانے چاہتے ہیں نا ابھی یہ ڈیزائن جمع یہ جمع ہو جمع اس کو کلیئر کر لیں کلیئر والے جگہ پہ ہاں یہ یہ رہا یہ میں اس کو دوسرا کپڑا دوسرا کپڑا لگا لیں ہاں ابھی اس کو آن کریں ڈریکٹ ہی آنے چاہتا ہے بس آپ نے صرف سیلیکٹ کر لینا ہے اور مشین سٹارٹ کر لینا ہے باقی اس کا مین طریقہ جو سب سے مشکل کام میں اکثر گاہ کو جو میرے پیس دکان پہ آتا ہے جو میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں آپ نے سب سے پہلے صرف داگہ سیکھ لینا ہے اگر داگہ آپ کی صحیح ہے باقی یہ بٹن سٹر ہے یا تو گدہ بن جائے گا یا گوڑا بن جائے گا یا سلائی بن جائے گی یا کچھ ڈیزائن بن جائے گی لیکن اگر آپ کے داگہ صحیح ہو اگر آپ کا داگہ نہیں صحیح تو یہ مشین خراب ہے اچھا داگہ بھی مین اس کا جو ہے سب سے اس کو اور آئی آن کرنا چاہو گیا یہ بن گیا جی اتنی جلدی یہ دیکھ سکتا ہے اچھا کوئی اور چیز بنا کی دکھائیں اور یہ سمپل سلائی بھی کرتا ہے جی بجھے سمپل سلائی بھی کرتا ہے سپیکو سدھی سلائی آور لاک کار یا ون ٹو آل یہ اس کتنے ڈیزائن بنا سکتا ہے اطلباً یہ اگر آپ دکھا سکتا ہے اس کے اوپر یہ ڈائیوگرام بنا ہوا ہے یہ سیدھا ہے یہ سیدھا ہے اس میں یہ خوبی ہوتی ہے ان مشینوں میں کہ یہ آواز نہیں کرے گی مشاہ اللہ کوئی بھی مشین آپ چاہے دس ہزار کیلو چاہے بیس ہزار کیلو چاہے پندرہ زار اس مشینوں میں آواز نہیں ہوتا یہ بہترین سلائی اس کی ہوتی ہے کے دیکھ کر ہی مزا آتا ہے ہاں اور میں جو ہے داگے والا جو یہ بھائی بتا رہے ہیں نا داگہ آپ نے اچھے استعمال کرنا ہے جی شاہ سے داگہ آپ نے بہت ہی اچھا والا استعمال کرنا ہے کمزور داگہ تین روپے کی نلکی پانچ روپے نلکی نلکی نائی اس کی سپیو بھی آپ بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں کچھوہ خرگوش دیا ہوا یہاں پہ اچھا یہ دیکھیں یہ کچھوہ خرگوش دیا ہوا ہے یہ اس سیٹ پہ خرگوش ہے یہ خرگوش یہ بھی سلو سلو کرے گا یہ رب یہ ہمارے خرگوش کا خرگوش کا موڑے کچھوی کا موڑ نہیں ہے اس کو سپیڈ بھی لگائیں جی جی کیونکہ ہمارے بیورز تنگ نہ ہو جائیں نا اس لیے میں بتا رہا ہوں اچھا یہ ہو گیا یہ ڈیزائن بائنس لیٹ کی ہوگا یہ والا جی لیکن یہ ڈیزائن بن گیا ماشین سٹاپ کینچی کا بٹن ہوتا ہے اس میں آپ کو کینچی کی ضرورت نہیں پڑی گی کیا مطلب مطلب یہ کہ داگا خود کٹ جاتا ہے داگا خود کٹ جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کینچی کی اپشن دی ہو گی ہے اور داگا خود کٹ جائے گا یہ ڈیزائن بن گیا زبردست یار مزیدار اس کی کیا پرائز ہے میرے پرائز اس کی پرائز بھائی جانبہ جتنا آپ نے سیل مجھ سے لگوا یہ وہی پرائز ہے دوبارہ خفانہ کیا کر دس ہزار کتنے والی ہے یہ پندرہ کی ہے پندرہ ہزار پندرہ کی ہے چیئے تو یہ بھائی دے رہے ہیں پندرہ ہزار میں اور سپیڈ تو بھئی نا اس والی خیچو والی کو نہیں ہے خرگوش والی ہے یہ خرگوش والی ہے اکثر ہوتا ہے کہ ہر ڈیزائن میں سپیڈ کام نہیں کرتا ہوں کم نہیں فکس کروایا ہوتا ہے نا اچھا باز اب یہ اگر آپ اس میں سپیڈ کام زیادہ کرو گئے تو اکثر میں نہیں ہوتا اکثر میں ہوتا ہے میں نہیں ہوتا ہے زیادہ تر میں ہو بھی جاتا ہے زیادہ تر میں ہوتا ہے کم تر میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ بعض جانبوں مشکل ہوتے ہیں چاروں طرف مشین جاتی ہے اچھا جو بھی ڈیزائن چاروں طرف ہوتا ہے اس میں سپیڈ کام نہیں کرتا زبردست یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ریڈی بیئر چھوٹا سا بنا رہا ہے میرے خیال سے تقریباً وہ بھی یہ ہے جی بس انشاللہ بن اور اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں جی بڑا کرا سکتے ہیں چھوٹا کرا سکتے ہیں اس کا سائز اس کا مو چینج کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آرام سے اس کا کپڑا نکال لینا ہے زبردست یار اچھا یہ آگے دا گئی اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں واہ یہ اکمال کی چیز ہے یہ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں یہ اب اس کا مثالی ابھی ٹیڑی بیئر ہے کہ کیا چیز ہے یہ لیٹا ہوا ہے اس کو آپ سیدھا بھی کرا سکتے ہیں اچھا ہے کہ یہ وسائل کبھی طور پر یہ ٹیڑی بیئر اس نے ٹیک لگا یہ تکا ہوا ہے اس کو آپ سیدھا بھی کرا سکتے ہیں اس کا آپ مو بھی چینج کر سکتے ہیں اس کا سائیڈ ہر طرف سے چینج ہو سکتا ہے زبردست موشین میں پھر اپنے اپنے فنکشن ہیں پھر وہ ہم آپ نے آپ کو یوٹیوب چینل پہ بتائیں گے آپ کو ہر بٹن اپنے فنکشن کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے بال بھی سیٹ کر سکتے ہیں بال بھی بڑے چوٹے کر رہا سکتے ہیں مو بھی چھوٹے بڑا کر سکتے ہیںنا بھی چھوٹا آنکھ کے چھوٹے اور اس کے سائیڈ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کا جاند بڑی بڑی زبردست موشین ہیں اچھی اس کے بارے میں کوئی اور کوئی اچھی اس کے بعد بھائی جاند کوئی اور ہے یہ والا موڈل ہمارے پاس یہ بھی جوکی کا موڈل ہے۔ جوکی یہ Hannah Serpans ایک موڈل ہوتے ہیں ڈبز ۸۹ ایک موڈل ہے ڈب charcoal 8 دو Yesterday ڈبelujah والا ہے اس میں ڈبال سکرین ہے یہ بھی Orthodoxże voor ڈبل سکرین ہے اس میں ڈبل سکرین ہے Дouبل سکرین کے کیا خاص ہے ڈبل دیا ایک اپنی نئے اور اس میں ڈیجائن ہو سکتے بہت یک منٹ بڑے دیجائن پیارے پیارے بڑے اچھے اچھے پیارے پیارے ڈیزائن دیوں میں یہ چیک کریں یہ بتخے دی ہیں ٹیڈی بیر دیا ہے بچوں والے مطلب بھار قسم کے یار ڈیزائن اس میں دیکھ سکتے ہیں ابھی کوئی سب یہ ڈیزائن آپ مجھے بتا دے میں سیلک کروا دیتا ہوں زبردست اچھا سیلک یہ والا کروا دے یا ٹیلی فون بنا دے یار ٹیلی فون کس طرح بنے گا چلی فون بنا کے دکھاتے ہیں سلیٹ ہو گیا ہے جی اتنی جلدی اتنی جلدی دلتے ہیں اس میں سوری داگا نہیں ہے مشین میں اچھا داگا نہیں ہے داگا آپ کو لگانا پڑے گا آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داگا اس طرح کس طرح لگتا ہے آپ کو داگے کا طریقہ دوسری ایک بات ہے جانا کر کسی نے بھی مشین لینے جس کو شوک مشین چلانے کا جس کو تھوڑا بہت مغزماری کرنیاتی ہو نا مشین کے ساتھ وہ بندہ لے اس کیلئے پائدہ مند ہے اچھا جس کو شوک نہیں ہے مشین کا چلانے کا توڑا بیسی مشین ویڈیو دیکھی مشین لے لی تو پھر اس کیلئے چلانے مشکل ہو جاتا ہے اس کا داگا لگائیں شاو سے تو یہ وہی بندہ لے جس کو شوک ہو ٹھیک ہے جس کو شوک ہو یہ پھر بھائی جن لاکھ اور روپے کی چیز ہے یہ لاکھ اور روپے کی چیز ہے آپ گھر بیٹھے اس سے لاکھ اور روپے کما سکتے اور یہ یہ ایک مشین ڈس پندرہ ہزار روپے سے آپ مہینے کے میں کہتا ہوں پچاس آٹھ ہزار روپے عام بندہ مطلب وہ نورمل ہی کما سکتا ہے ورنہ یہ مشین ہے آپ اس سے چوبیس گھنٹے بھی کام لے سکتے پیسی زیادہ بھی کما سکتے ہیں دو دو لاکھ پیسی بھی کما سکتے ہیں بلکل اگر آپ کو چلانی آتی ہو آپ کے پاس گھاک ہو اگر آپ کو چلانی بھی آتی ہے اگر آپ کو توڑا سا انٹرسٹ بھی ہو اس کو سیکھنے کا بھی تو پھر صحیح ہے اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے سیکھنے کا اگر آپ کو شوک نہیں ہے ایسی مشین دیکھ کر لے لی تو پھر نائی لیتا اچھی بات ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کچھ اور سیلٹ کیا تھا میرا شاہد جی دیزار سیلٹ کیا تھا بس اس کو کھولیں دکھائیں یہ والا پھول زبردست زہر ہے بہت سارے کام ہیں اس میں بہت ابھی اک سارے کام چیک کرو اچھا اس کے حوالے سے کچھ اور بتایا اس مشین کی بارے میں اس کے علاوہ کیا بتا سپسن اس کے بارے میں بش مکا کچھ نہیں بس بڑا بھی اس میں کئی فانکشن ہیں یہ ہوتا ہے فانکشن تو بہت سارے بچیں یہ چھوڑے میرے پاس میرے بھائی آئے یہ تو آپ مشینی دکھا رہے ہیں آپ کے پاس یہ کیا پڑا ہوا ہے بڑے بڑے مشین ہمارے پاس دوست ہوتے ہیں وہ کمرشل کے لئے پوچھتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہے خیر ہے آپ کو ریٹ جو مطلب کچھ رہا چاہتا ہے تو وہ خود ہی آپ سے کال کر لے باقت بتا لے گا کمرشل میں آپ کے پاس کتنے موڈل ہیں کمرشل میں بھائی جانا ان سے زیادہ ہمارے پاس کمرشل موڈل ہوتے ہیں اچھا ان سے زیادہ ہمارے پاس کمرشل ہوتے ہیں ہم نے تین چار مشینیں ڈسپلے پہ رکھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ جگہ بہت گرتی ہے نا تو ڈسپلے پہ نہیں رکھ سکتی ان مشینے کو جو بھی موڈل اس میں چاہیے کسے کو بھی چاہیے اس میں موڈل ہمارے پاس بہت ہے یہ بردر کی مشینیں کمرشل لیکن اس میں ایک گرنٹی ہے کہ یہ بالکل اوریجنل جپانی ہوگا یہ لوکل نہیں ہے یہ چائنہ کا مشین نہیں ہے یہ لوکل چلا ہوا نہیں ہے یہ پینٹ ہوا نہیں ہے جس کنڈیشن میں جپان سے آیا ہوتے اسی کنڈیشن میں ہم سیل کرتی اس کو یہ گرنٹی ہوتی ہے کہ یہ جپان یوز ہوگا پاکستانی یوز نہیں ہوگا یہ کلر اس کا اپنا اوریجنل ہی ہوگا کلر پینٹ ہوا ہے ایک سار یہ پینٹ ہوا دیکھتے ہیں نا وہ پینٹ والا بھی ہمارے پاس ہے کسی کو چاہیے سستی ہو جائے یہ چائنہ کی یوکی مشین ہے اس کو دوبارہ یہ ایک تفاہ میں چلی ہوتی ہے پھر بزار آ جاتی ہے پھر دوبارہ رنگ ہو جاتی ہے پھر دوبارہ بیشتے ہیں اچھا پندرہ ہزار کی مل جائے گی یہ اوریجنل چیز ہے تیس تیس ہزار کی اٹھائیس ہزار کی کنڈیشن پر دیپینڈ کرتا ہے جس مشین کی جیسی کنڈیشن ہوگی اس کے حساب سے اس کا ریٹ ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس یہ یہ کیا چیز ہے پیکو کی مشین سپیشل پیکو کی جو آپ آپ کی لیڈیز ہیں ہماری گھروں میں جو لیڈیز ہوتی بزار پیکو کرنے جاتی ہے بزار کپڑا دیشتی پیکو کرانے کے لیے ان کے لیے یہ چیزیں ان پہ آم ان پہ آم آئیٰ آئیی تو شوکیا مشین ہے نا شوکیا مشین ہے شوکی لوگ لے لیتے یہ صرف اور صرف مزدوری کی مشین ہے کمرشل کمرشل کممرشل کہ شاب سے شاب سے شاب سے کم اسے چلائی جاتی نمبر دے چلائیں بیوہ کے علاوہ اور بھی ہوتی ہے جس کا مثال ذریعہ نہ ہو نہیں وہ فارق بیٹھی ہو تو وہ پیسے کمانا چاہتی ہے بلکل اور بھی ہوتی ہے جس کا ذریعہ نہیں ہے وہ اس کو تو چاہیے یہ کرے ان کے لئے بہترین چیز ہے یہ اپنے گھر پہ لگائے ایک مشین اس میں دس قسم کی پیکو ہو سکتی ہے تھی کہ آج کل ایک پیکو سو روپے ستر روپے پچاس روپے اس سے کم پیکو آپ کوئی بھی نہیں کر سکتے اس مشین سے آپ دیلی تین چارہزار روپے آرام سے کما سکتے ہو ان کی پیکو سے بزار میں آج کل اس کا بہت زیادہ رواج اس مشینوں کا ہر گھر پہ آپ کی گھر بھی بھی ہوگا ہمارے گھر بھی ہیں لوگ بیشتے ہیں کپڑا بار پیکو کروانے کے لئے تو ان عورتوں کے لئے جب اپنے گھر میں خود کام کرنا چاہتی ہے خود پیسہ کمانا چاہتی ہے اس کے لئے یہ بہترین مشین ہے پھر چھیک ہو گیا اچھے اس کے علاوہ میں ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں کسی بھائی کے پاس ہے کسی بہن کے پاس یہ مشین پڑی ہوتی ہے اس میں کوئی مسئلہ آیا ہوتا ہے تو وہ آپ ان کے لئے صحیح کروا سکتے ہیں جی ان کے لئے صحیح کروانے کا دو ہی طریقے اگر چوٹا موٹا مسئلہ ہے موڑ سکتے اس کو ویڈیو بنا کے بیج دیتے کہ آپ کی مشین میں یہ مسئلہ ہے اور یہ یاس ہے ہمارے پاس کیونکہ مشینیں بہت پڑی ہوتی ہوتی ہیں تو کوئی بھی مشین کول کے ہم اس کی ویڈیو ہون سے صحیح نہیں ہو رہا جی تین کبھی ہوتا ہے بھائی جانی مزدوری لے لیا کریں مزدوری تو نہیں نہیں اس طرح کوئی مزدوری نہیں دیتا مزدوری نہیں مزدور پرزے وغیرہ مل جاتے ہیں جی پرزے مل جاتے اس کا جتنا ہم سے تعاون ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے بھائی جان جتنا اگر نہیں ہے تو مجبوری امن بھی انسان ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہو سکتی ہے اور آپ کے پاس یہ دوسری مشینوں کی یہ آسمان وغیرہ پڑا ہوتا ہے ہر مشین کا ہمارے پاس ہوتا ہے ہر مشین کا پرز ایجاد ہمارے پاس ہوتا ہے ایک ہوتی یہ ہمارے اگر آپ دکات کے کچھ لٹ پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے سیمپل کے لیے رکھے ہوتے ہیں یہ ساری جپانی مشین ہے یہ پروفیشنل مشین ہے ٹھیک ہے جس میں پروفیشنل کام کرنے ہے پاکستانی مشین پڑی ہے انڈیا کی پڑی ہے ٹھیک کہ یہ پروفیشنل تو نہیں یہ لیکن گھر کیلئے صحیح ہے ٹھیک ہے ایک ہوتی پروفیشنل مشینے جو درزی وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ پھر یہ مشینے ہمارے پاس اس کا لات ہوتا ہے بھی میں نے سنگر کا لات سارا لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے برادر کا لات ہے جوٹی کا ہے مختلف کمپنیاں ہیں مختلف لات ہی ٹھیک ہو گیا تو سراج بھائی آپ سے ملکی بڑی خوشی ہوئی ایک دفعہ اپنا وارس اپ نمبر بتا دے وارس اپ نمبر یہ بھی رہا ہے زیرو تین سو چونٹیس آہ نو ہزار دو سو اکیس یہ میرا وارس اپ نمبر ہے نائن آہ زیرو تری تری فور نائن ٹریپل زیرو ٹو 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 ون یہ میرا وارس اپ نمبر ہے اور میری شاپ اگر کوئی دکان پہ آنا چاہتا ہے میری شاپ ہے پشاور میں پشاور میں کرخانو مارکیٹ کرخانو مارکیٹ میں انچاس نمبر کا شاپ ہے میرا عبدالجبار کے نام بھی بھی آپ آ سکتے ہو اور سراج سلائی مشین کے نام بھی بھی آ سکتے ہو چھیک ہو گیا سراج بھے تو اسی بات پہ میں آپ سے اور اپنی ویورس اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اگر آخری بات کروں بتائیں وہ دس دن کا بس دس دن کا ہو گیا خیر ہے کوئی پندرہ دن پہ بھی آجیں اس کو بھی گزارہ کیا کریں تو اسی بات پہ میں اپنی ویورس اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ